بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو می چینل خان لوگ سٹوڈیو مائن نیم ایدلاور خان آئی ایم بیک وید ای فنٹاسٹک ویڈیو فور یو فرنڈز آج کی اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ بیکراؤنڈ کو کس طرح سے ریموف کرتے ہیں سلائٹ شو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ انتازہ ہو گیا ہوگا تو آج کی ایڈیٹنگ دوستوں اس سلائٹ شو پہ ہوگی تو جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ آئے کہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا ایکن پر کلک کریں تاکہ آنے ویڈیو کی ریویڈ ایڈکویٹرین آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکیں اور آپ ان ویڈیو سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں چلتے ہیں دوستوں پیکس آرٹ کی اپلیکیشن کی طرف جس میں آپ آج کی ایڈیٹنگ سیکھیں گے تو پیکس آرٹ کی اپلیکیشن آپ کو پلی سٹور سے ملے گی اسے اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد جس فوٹو کا آپ نے بیگرانڈ رموو کرنا ہے اس کو سلیکٹ کریں سلیکٹ کرنے کے بعد دوستوں ہم آئیں گے کٹ پر کٹو کرنے فیچر پر کلک کریں گے اور دوستوں کٹ لگانا سٹارٹ کر دیں گے تو دوستوں آپ نے تسلیق کے ساتھ نشان لگانے ہیں اسی طرح نشان آسانی کے ساتھ لگائیں اور جیسے میں سٹیپس کر رہا ہوں آپ ان کو فالو کریں تو دوستوں پکس آٹ میں یہ بہت سیمپل میتھڈ ہے آپ آسانی کے ساتھ بیگرانڈ کو رموو کر سکتے ہیں دو تین میتھڈ اور ہیں دوستوں وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو اسی طرح سے آسانے سان ٹپس کے ساتھ دوستوں آپ اپنی فوٹو کو اچھی طرح سے ایڈٹ کر سکتے ہیں فرنڈز ایڈٹنگ کا مطلب بہت اچھا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اپنی مرضی کا بیگرانڈ یوز کر سکتے ہیں دوستوں اٹن کرنے کے بعد تھوڑا وہ جو رہ گیا ہے اس کو ہم ایسے پن کے ساتھ اپلائے بھی کر سکتے ہیں اور رموو بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے تسلی کے ساتھ بیگرانڈ کو رموو کرنا ہے کیونکہ دوستوں جہاں آپ لائے کریں تو وہاں آپ کو کوئی بھی مطلب مسٹیک نہیں ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی ایڈجیسٹ نہ کر سکے کہ یہ آپ نے بیگرانڈ چینج کیا ہوا ہے اس لئے دوستوں تسلی کے ساتھ آپ نے اسے چینج کرنا ہے اور بیگرانڈ کو رموو کرنا ہے دیکھیں دوستوں میں جیسے کر رہا ہوں آپ نے ایسی سٹیپس فالو کرنے ہیں میں ایک ایک سٹیپس دوستوں تسلی کے ساتھ بتا رہا ہوں کیونکہ دوستوں میں نے یہ جو اکیٹ بھی منائی ہوئی ہے اس میں فل کورس آف اڈیٹنگ اور ہر فیچر کو ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپرین کیا ہوا ہے تو دیکھیں دوستوں اور سٹیپس کو فالو کریں موسیقی یہاں سے فرینڈزی یہ فوٹو میں سیف کر رہا ہوں سیف کرنے کے بعد دوستو یہاں سے یہ پکچر گیلی میں سیف ہو جائے گی پھر آپ آسانی کے ساتھ بیکگراؤنڈ کو صرف کلک کریں گے اور اس کے اوپر اس کو اڈجیسٹ کریں گے دوستوں اس لیے یہ کٹ آؤٹ کر رہا تھا کہ آپ کو بیکگراؤنڈ چوز کرتے ہوئے آسانی ہو تو اس طرح سے آپ کوئی بھی بیکگراؤنڈ آسانی کے ساتھ سیلیکٹ کر سکتے ہیں صرف فرس ٹائم آپ کو اسے کروپ کر کے سائٹ پر لگانا ہوگا یہاں سے ہم گہری میں سیف کر لیں گے اور اسے جہاں چاہے جب مرضی چاہے اپلائی کر سکتے ہیں فرنڈز امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کو میں سرہ سا دور ازم دوستوں بارڈر تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح واضح ہو جائے کہ کون کون سامنے پیل گرنڈ رموپ کیا ہے تو ملتے ہیں دوستوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک سسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا دوست اپنا خاص حال سیاہ رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ